دوستو زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے ایک وقت تھا جب جنگ کے تلوارے اور بھالوں سے لڑی جاتی تھی پھر ٹیکنولوجی کا دور آیا اور فائٹر ائرگرافٹ گنز بومز جیسے ہتیار وجود میں آئے لیکن جب جنگ لڑنے کی ٹیکنولوجی بدل رہی تھی تب بھی مسلم شاسکوں کو اپنی تلواروں پر زیادہ بھروسہ تھا یہی وجہ رہی کہ دھیرے دھیرے مسلم سمراجوے ختم ہوتے گئے کیونکہ ان کی طاقت گھٹی گئی اور ویسے بھی پرکرتی کا نیام ہے جو وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتا وقت اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے لیکن دوستو آج کے دور میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ بدلاؤ آ رہا ہے آنے والے بھوشیے میں جنگ لڑنے کے طریقے پوری طرح سے بدل جائیں گے اور ہمارے سینیکوں کی جگہ لے لیں گے روبوٹس لیکن دوستو اسی بیٹھ جو بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے اس نے پورے وشو کو حیرت میں ڈال دیا ہے کیونکہ ایران پر یہ خلاصہ ہوا ہے کہ ایران نے ایک ایسی آرٹیفیشل سینیکوں کی سینہ تیار کر لی ہے یعنی روبوٹس کی سینہ ڈبلپ کر لی ہے جو پل بھر میں کسی بھی دشمن دیش میں گھس کر خطرناک فوجی آپریشنز کو انجام دے سکتی ہے ابھی تک یہ آر اوپ امریکہ اور چین پر لگتا آ رہا تھا کہ یہ دیش ایسی سینہ ڈبلپ کر رہے ہیں جن میں سینیکوں کی جگہ روبوٹس لے لیں گے لیکن ایران کا غمان کسی کو دور دور تک نہیں تھا یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ ایران سائبر سیکیورٹی اور اے آئی میں یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا کے ٹاپ ملکوں میں آتا ہے لیکن اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا کہ اے آئی کا سہارہ لے کر ایران اتنی خطرناک سینہ بنا سکتا ہے تو کیا بڑا خلاصہ ہوا ہے ایران کی نئی روبوٹک سینہ کو لے کر اور اس میں کل کتنے روبوٹس شامل کیے گئے ہیں یہ ید بھومی میں کس طرح سے لڑ سکیں گے اور ان کو کیسے آپریٹ کیا جا سکے گا کیا ایران اپنی اس آرٹیفیشل سینہ کے بلبوتے پر اسرائیل اور امریکہ جیسے دیشوں کو ہرانے میں سکشم ہو گیا ہے یہ ساری جانکاری ڈیٹیل میں آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتائیں گے ہیلو دوستو میں ہوں فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہم آپ کو امریکی اوفیشل کے اس بیان کو سنانا چاہیں گے جس میں انہوں نے ایران کی اس طاقت کو لے کر بڑا خلاصہ کیا ہے دراصل دوستو امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران جلد ہی ترمنیٹر جیسے روبوٹس کی پوری سینہ بنانے میں سفل ہو جائے گا دوستو ایران کی یہ روبوٹک سینہ کل تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے جس میں الگ الگ پرکار کے روبوٹس کو شامل کیا گیا ہے جس میں زمین پر چلنے والے روبوٹس ہوا میں اننے والے روبوٹس اور پانی میں تیرنے والے روبوٹس کو شامل کیا گیا ہے یعنی کہ ڈیفینس کے تینوں ہی شیطروں میں تھل سینہ وائیو سینہ اور جل سینہ میں ایران نے ای آئی ٹیکنولوجی کو پرمو گروپ سے شامل کر لیا ہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے ایران کے دوارہ بنائے گئے سبھی روبوٹس کی کریکٹریسٹکس اور فیچرز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ایران کی راجدھانی تہران میں موجود یونیورسٹی آف تہران میں بہت سے ریسرچرز کی ٹیم آلریڈی روبوٹس ملٹری ایکوپمنٹ پر ریسرچ کر رہی ہے کچھ تو بن کر تیار ہو چکے ہیں جن میں سے کافی بڑا نام ہے سورینا فور نام کے روبوٹ کا ایران اپنے اس روبوٹ کو دوہزار آٹھ سے بنا رہا ہے یعنی لگ بھگ سولہ ورشوں سے صرف اتنا ہی نہیں اسے بنانے کے لیے یونیورسٹی آف تہران کے پچاس سے زیادہ ریسرچرز لگے ہوئے ہیں جن میں سب سے فیمز روبوٹکس ریسرچر ہے ڈاکٹر آغی یوسفی دوستو بات اگر سورینا فور نام کے روبوٹ کی کریں تو یہ روبوٹ دکھنے میں انسان کی بوڈی کی جیسا بنایا گیا ہے کیونکہ اسے بہت سے ہیومن رولز کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے آپ کو بتاتے سورینا روبوٹ میں سپیشل سینسرز لگے ہوئے ہیں جو اس کی آنکھوں کا کام کرتے ہوئے سامنے موجود اوبجیکٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کریں گے اس کے ہاتھوں میں بھی ایسے سینسرز لگے ہیں جس کی مدد سے یہ باریک سے باریک کاموں کو کر سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس میں لکھنے اور اپنی بات کو پہنچانے کی بھی عدبت شمتا ہے اس کے علاوہ موقع پڑھنے پر یہ روبوٹ یود بھومی میں اتر کر سینک کی بھومی کا بھی نبھا سکتا ہے اس کو ایسی سیچویشن کے حساب سے تیار کیا گیا ہے جس سیچویشن میں انسان کو بھینجنے سے ان کی جان پر خطرہ بنا رہتا ہے اس روبوٹ میں خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے دشمن کے علاقوں میں گھس کر نہ صرف ایک فوجی کی طرح ویپنز چلا سکتا ہے بلکہ وقت پڑھنے پر جاسوسی بھی کر سکتا ہے دوستو ایران کی روبوٹی کاروی میں اگلا نام اس روبوٹ کا ہے جس کی کریکٹر اسٹرک اور فیچرز نے دنیا کو حیران کر دیا ہے اور اگر یہ بات سچ ہے کہ ایران نے اس طرح کے روبوٹ بھی بنا لیے ہے تو یقین جانئے اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ کسی برے سپنے سے کم نہیں ہوگا آپ نے جارو خان کی فلم راون تو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ایک روبوٹ کو دکھایا گیا ہے جہاں دوستو خبر ایسی ہے کہ ایران نے بھی ایک اسی طرح کا طاقتور روبوٹ تیار کر لیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے آر ون روبوٹ آپ کی جانکاری کے لیے بتاتے یہ روبوٹ سورینا روبوٹ سے کافی الگ ہے کیونکہ اس کے پیر نہیں ہے بلکہ اس میں پیروں کی جگہ پر پئیے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ اور بھی زیادہ فاسٹ ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ سکتا ہے حالانکہ اس کی اوپری بوڈی میں ہاتھ بنے ہوئے ہیں خبروں کی معنی تو ایرانیان ریسرچرز نے اسے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ملٹری فیلڈ میں میڈیکل اسسٹینٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے بنایا ہے کیونکہ دوستو وار کی سیچویشن میں اگر آپ کے بنکر پر دشمن حملہ کر دے تو اس میں موجود سبھی سینیک اور ڈاکٹرز بھی غیل ہو جاتے ہیں اور ایسی اسٹھیتی میں زیادہ تر سینیکوں کی موت صحیح وقت پر مدد نہ ملنے کے کارن ہو جاتی ہے ایسی سیچویشن میں یہ روبوٹ ڈاکٹرز کا کام کرتے ہوئے سینیکوں کو کافی زیادہ مدد کر سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں یہ دشمن سینہ کے کسی بھی حملے سے نپٹنے میں بھی سکشم ہیں اور وقت پڑھنے پر خود ایک سینیک کی طرح لڑ سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایران نے کئی ایسے ٹینک اور پانی میں چلنے والی بورٹس بھی تیار کر لی ہے جو پوری طرح سے اے آئی پرڈی پینٹ کرتی ہے اور اگر دشمن ان کو اپنے ٹارگیٹ پر لینے میں کامیاب ہو بھی گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ ایران کو فائننشلی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دشمن کے اس حملے میں کسی بھی ایرانی سینیک کی جان کو نقصان نہیں ہوگا اس کے علاوہ دوستو ایرانی ڈراؤنز نے پہلے ہی دنیا کے سامنے ایرانی ڈیفینس کی طاقت کا لوہا منوا دیا ہے اور اب اگر ایسے میں ایران اپنی اس آرٹیفیشل سینہ کو کسی عود میں اتارتا ہے تو دنیا ایک ایسی جنگ کو ہوتے ہوئے دیکھے گی جو کی انسانوں اور روبورٹس کے بیچ لڑی جائے گی اور جو دنیا کے آنے والے بھوششے کو تیہ کرے گی جانکاروں کی معنی تو ایران کے علاوہ چائنہ، امریکہ اور روز جیسے دیش بھی اس روبورٹک سینہ کو بنانے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں لیکن ایران فلحال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس شیطر میں وشف کے ان سبھی ملکوں سے بھی آگے نکل گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بھوششے میں کبھی انسانوں اور روبورٹس کے بیچ جنگ لڑی گئی تو کیا انسان روبورٹس سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری انفورمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں شکریہ جہن